اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفرتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ اسلامی چینل کی طرف سے میں آپ کو اپنے چینل میں خوشحامدید کہتا ہوں بالوں کا گرنا، بالوں کا ٹوٹنا، بالوں کا کمزور ہونا، بالوں میں خوشکی کا پیدا ہونا یا بالوں میں سے اچانک چمک کا ختم ہو جانا، یا بال اچانک سے بہت زیادہ کمزور ہو جانا گنچپن کا بڑھ جانا، یا بالوں میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جانا تو عزیز دوستو آپ یہ عمل کر کے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے بال بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے بال گرنا ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سر میں جو بھی خوشکی وغیرہ جو بھی موجود ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ اپنے بالوں میں خود چمک دیکھیں گے اور اس کے علاوہ نئے بال بھی آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے گنچپن بھی آپ کا ایک ہفتے کے اندر اندر ختم ہو جائے گا عزیز دوستو یاد رکھیں کہ بال ہمارے جسم کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں اگر کوئی انسان تھوڑا سا بھی بیمار یا تھوڑا سا بھی پریشان ہو یا انوائرمنٹ اچھا نہ ہو یا پولوشن بہت زیادہ آپ کے علاقے میں ہو تو ان سب چیزوں کا بھی بالوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تمام علماء کرام جو جادو یا بد نظر کا علاج کرتے ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ جب کسی انسان پر جادو یا نظرِ بد کا اثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر اس کے بالوں پر نظر آتا ہے یا اس کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یا بال مرنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس کے بالوں میں بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں پر میڈیکل سائنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب انسان بیمار ہو یا جب پریشان ہو تو سب سے زیادہ اس کا اثر اس کے بالوں پر ہوتا ہے جیسا آپ نے کینسر کے مریض دیکھے ہوں گے کہ سب سے پہلے ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بالوں پر تیل لگانا پسند فرماتے تھے اور اس کو لگانے کا حکم دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں پر تیل کیسے لگایا کرتے تھے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں ہتیلی پر تیل ڈالتے تھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے تھوڑا سا تیل اپنی رائٹ آئی برو پر لگاتے تھے اور تھوڑا سا تیل اپنی لیفٹ آئی برو پر لگاتے تھے پھر دائیں آنکھ کے پلکوں پر اور پھر بائیں آنکھ کے پلکوں پر تیل لگاتے تھے اور اس کے بعد سر کے اوپر دائیں جانب سے تیل لگانا شروع کرتے تھے اور پھر بائیں جانب تیل لگانا شروع کرتے تھے عزیز دوستو اگر آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہوں بے شک وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوں بے شک وہ نظرِ بد کی وجہ سے ہوں بے شک وہ کالِ جادو کی وجہ سے ہوں یا بے شک آپ بہت زیادہ پریشانی لیتے ہوں یا پلوشن کی وجہ سے آپ کے بال گر رہے ہوں یا اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر جب آپ جاتے ہیں تو اس شہر کا پانی آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو جس کی وجہ سے آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے عمل کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے سرسوں کا تیل یا جو بھی تیل جو آپ اپنے بالوں میں لگاتے ہیں وہ تیل آپ نے لینا ہے وہ تیل اپنے بالوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ ہی لگانا ہے اور اس تیل کے لگانے کے فوراں بعد آپ نے کپڑے کی مدد سے سر کو باندھ لینا ہے اب ہم نے باندھا کیوں ہے تو باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے سر پر جو تیل لگا ہوگا تو آپ کے سر کو حرارت یا گرمائش ملتی رہے گی یعنی کہ آپ نے اپنے سر پر کوئی کپڑا یا کوئی بھی تولیہ یا ٹاول اس طرح رکھنا ہے کہ آپ کے سر کو گرمائش ملتی رہے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ستائیس مرتبہ سورہ تین کی تلاوت کرنی ہے سورہ تین تیس میں سپارے میں ہے آپ نے اس کی ستائیس مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور اگر آپ کو زبانی سورہ تین نہیں آتی تو آپ دیکھ کر بھی سورہ تین کی تلاوت کر سکتے ہیں ستائیس مرتبہ سورہ تین کی تلاوت کرنے کے بعد دو سے تین گھنٹے تک آپ نے اپنے بالوں کو بندہ رہنے دینا ہے دو سے تین گھنٹے کے بعد کسی بھی شیمپو کی مدد سے آپ نے اپنا سر اچھی طریقے سے دھو لینا ہے جتنی زیادہ دیر تک آپ نے اپنے بالوں پر یہ تیر لگا رہنے دیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ عمل آپ روز بھی کر سکتے ہیں اور یہ عمل آپ ایک دن چھوڑ کر بھی کر سکتے ہیں آپ یہ عمل کر کے دیکھیں اور سات دن بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں انشاءاللہ بحکم خدا آپ بہت زیادہ مطمئن ہو جائیں گے میرے وہ بہن بھائی جو درمیٹالوجس کے پاس جا جا کا تھک چکے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں روپے لاکھوں روپے وہ اپنے بالوں پر اپنے لگا چکے ہیں آپ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ بحکم خدا آپ ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے عزیز دوستوں جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں کیونکہ آج کی دنیا میں بالوں کا کرنا یا بالوں کا کمزور ہونا بالوں میں خوشکی کا آ جانا یہ بہت عام بیماری ہے اور آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی کسی کی مصیبت کسی کی بیماری اور کسی کی کوئی ٹینچن اگر دور ہو جائے تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوگی اور اس کا ثواب بھی آپ کو ہی ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام لوگ جو پریشانی میں مقتلع ہیں ان کی پریشانی کو دور کریں اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کریں اور ان کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو رزق کے نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو اللہ پاک حلال رزق عطا فرمائے اور جو کسی مرض میں مقتلع ہیں اللہ پاک ان کو شفا نصیب فرمائے آمین سمہ آمین